اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیازم ناظرین اکرام پاکستان میں ایک بڑا پروسس سال رہا تھا ڈرائی کلین کا پروسس وہ مکمل ہو گیا اور لوگ حیران پریشان ہے کہ آخر کس طریقے سے نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی ختم ہو گئی ہے کیونکہ جو جائدادیں اور جو بڑے بڑے پلازے اور بیلڈنگز نواز شریف صاحب کی باہر تھیں آج تک بتا تو نہیں سکے کہ وہ کس کی ہیں اور نہ ہی اس کی رسیدیں جمع ہو سکیں ہیں کوئی ثبوت نہیں آیا تو پھر کس طریقے سے عدالتوں نے تمام مقدمات میں سے بری کر دیا ہے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب تمام کیسی سے بری ہو گئے ہیں کس طریقے سے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آیا یہ کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر لگائی ہے اور اس کو اوپر بڑی مزیدار چیز لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جج صاحب تھے اور کوئی بندہ بکری لے کے آیا اب کیس یہ تھا کہ یہ بکری ہے اب جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکری ہے پورا شہر یہ کہہ رہا کہ یہ بکری ہے مجھے خود یہ بکری لگتی ہے مگر اس بات کا ثبوت کدھر ہے کہ یہ بکری ہے ثبوت لانا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے چوری کی ہے ثبوت لانا ہوگا کہ وہ فلیٹس ان کے اپنے ہیں ثبوت لانا ہوگا کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہے وہ ثبوت جو ہے وہ عدالت کو نظر نہیں آئے لہٰذا عدالت نے ان کی تاعیات میں اہلی بھی ختم کر دی ہے اور باقی ان کا ایون فیلڈ اور عالی زیزیا جو بھی ریفرنسز تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے ہیں اور ڈرائی کلین کا پروسس مکمل ہو گیا اور اب میاں صاحب الیکشن لڑیں گے اب آپ نے بتانا ہے کمنٹ باکس کے اندر کہ کیا ہم یہاں صاحب الیکشن جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے آگے آجیں جی ارشاد بٹی صاحب نے ایک بڑا ہمٹویڈ کیا اس میں بوزرہ دیکھ لیں انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے تاعیات میں اہلی ختم کر دی میرے محبوب قائد دواز شریف آپ کو مبارک چند دنوں میں ایون فیلڈ کرپشن کیس الازیزیا کرپشن کیس فلیگشپ کرپشن کیس اشتیاری پن مجرم والا سٹیٹس اور تاہیات نہ اہلی سب کچھ ختم ہو گیا میری سپریم کورٹ آپ کو مبارک آپ نے اپنے حکمران کے جھوٹ فراڈ دوکہ دہی کرپشن کی سزا ایسی کرتی کہ حکمران سچا دیانت دار نہ بھی نکلے رنگے ہاتھوں بھی پکڑا جائے تب بھی تھوڑی سی سزا کٹ کر پھر سے آ جائے میری قوم کو مبارک سپریم کورٹ نے ملک میں لٹو پھٹو پھر لٹو پھر پھٹو والا قانون لاغو کر دیا ہے یہ ارشاد بٹی نے ٹوئٹ کیا ہے اور جب کیس لگا پاکستان طریقہ انصاف کا لیول پلنگ فیلڈ والا تو اس وقت بھی ایک عجیب کہانی ہوئی لطیف خوصہ نے کہا جی ویڈیوز مجود ہیں سارے سموت مجود ہیں آپ وہ دیکھیں تو چیف جیسے صاحب نے کہا کہ نہیں میں ویڈیوز کو دیکھ کے کیا کروں گا اور وہ پتہ کونسی ویڈیوز تھی وہ ویڈیوز تھی جو پرویز الہی کی اہلیہ سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی پروپر ویڈیو بنی تھی وہ ویڈیو تھی پاکستان طریقہ انصاف کے جو لاہور کے صدر ہیں شیخ امتیاز ان کی اہلیہ کی ویڈیو تھی جو وہ رو رو کے بتا رہی تھی کہ مجھ سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے اور میرے ساتھ بد نمیزی کی گئی لیکن یہ ثبوت تھی جسٹس دیکھنے کو تیار نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے جی لاؤ تحریری لے کیا اصل میں مسئلہ کیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر ساتھ ہی ایک اور کام بھی ہوا جو وہ ظلفکار علی بھٹو کا کیس ہے اس میں چیف جسٹس نے یو ایس بھی لگا کے ویڈیو بھی دیکھی اور کتاب بھی پڑھی لیکن طریقہ انصاف والوں کی نہ ویڈیو دیکھنی ہے اور نہ کچھ اور دیکھنا ہے یہ چیف جسٹس صاحب نے لطیف خوصہ سے وہ بدلہ لیا لطیف خوصہ نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر میرے نام کے ساتھ سے سردار ہٹانا ہے تو پھر قاضی فائد عیسیٰ کے نام کے ساتھ سے بھی قاضی ہٹا دینا چاہیے یہ تو ہمارا حسب نصف سردار ہم کیوں ہٹائیں آگے آجے دی لطیف خوصہ نے ایک بڑی اہم بات کیا انہوں نے کہا جی بہت سے لوگ یہ اشارے دے رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا بائی کورٹ کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر الیکشن کا بائی کورٹ کیا تو ہمارا وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر جو اپوزیشن تھی انہوں نے الیکشن کا بائی کورٹ کیا اور حسینہ واجدہ غالباً پانچویں مرتبہ دوبارہ وزیراعظم بنگلہ دیش کی سیلیکٹ ہو گئی ہے لیکن ان کے ملک کے اندر ایک بڑی تحریک شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہم کسی بھی صورت الیکشن کا بائی کورٹ نہیں کریں گے ہم الیکشن لڑیں گے دھنکے کی چوٹ پر لڑیں گے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ووٹر سپورٹر پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے عمران کھان کے ساتھ ہے ہم نے آٹھ فروری کو ثابت کرنا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کسی بھی صورت کوئی بھی ہلکہ خالی نہیں چھوڑیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عداد فائدہ بات